ناظرین آداب آئی ایس نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے پہاڑے شریف پولیس اسٹیشن لیمیٹس کے تحت آج بروز منگل 20 اگسٹ 2014 کو وادی مصطفیٰ جلپلی طالب عیدگاہ کے خریب ایک نامعلوم شخص کی ناش طالب میں اوپر تیرتی ہوئی پائی گئی جس کے چلتے وہاں کے مخامی نوجوانوں نے پہاڑے شریف پولیس کو اس بات کی اطلاع دی اطلاع کے ساتھ ہی پہاڑے شریف پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ساتھ ہی ساتھ بی آرے سینئر لیڈر سید فوجہ پاشا بھی وہاں پر پہنچ گئے اس نامعلوم شخص کے بارے میں معلومات کرنے کی کوشش کی مگر کچھ معلوم نہ ہو سکا پہاڑے شریف پولیس نے ناش کو عثمانیہ ہسپٹل منتخل کر دیا بی آرے سینئر لیڈر سید فوجہ پاشا نے کہا ہے کہ کہیں پر بھی گمشدگی کی شکایت درش کروائی گئی ہے تو آپ پہاڑے شریف پولیس سے رابطہ کر سکتے ہیں ابتدائی تحقیقات میں یہ پتا چلا ہے کہ اس شخص کی عمر پینتالیس سے پچپن سال کے درمیان ہے اور تین چار دن پرانی ناش ہے سید فوجہ پاشا نے خاص طور پر اس جاری بارش کے ذریعے ایک اہم پیغام عوام کو دیا ہے کہ تالابوں جھیلوں پر مچھلی پکڑنے یا پھر پکنک منانے کے لیے نہ جائیں کیونکہ اس طرح سے کئی افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور بارش کے دنوں میں بڑے درختوں کے نیچے پرانی دیواروں کے خریب الیکٹرک پول سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی تاکہ آپ اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے بی آرے سینئر لیڈر سید فوجہ پاشا نے تمام تر تفصیلات بتائی آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی مزید تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو ضرور کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو ہے وادی مصطفیٰ جلپلی طلاب عیدگاہ کے پاس ایک نامعلوم افراد کی اوپر باڑی تیل رہی تھی تو وہاں کے بستی کے مخامی لوگ بچے مل کر پاڑی شریف پولیس کو اطلاع کریں موقع واردات پر پاڑی شریف پولیس آئی جیسا ہی مجھے پتا چلا میں بھی موقع پر گیا اور وہاں پر دیکھا تو ایک پینتانیس سے پچھپن سال کی عمر کے شخص تھے اور تین سے چار دن ہوا ایسا اندازہ ہے اور وہاں پر جانے کے بعد اس سے ہی باسکر صاحب اور ان کا اسٹاپ تھا وہاں پر اور بستی کے بچے تھے جو باہر نکال کر پولیس جو ہے لے کے چلے گئے ہم میڈیا کے ذریعے سے بتانے کا مقصد ایک ہی ہے کیونکہ انہوں آئے کیسا یہاں پر کیا ہم اچھی پکڑنے آئے یا کوئی دوسری بات ہے یا آکے لے آیا کسی کے ساتھ ہے تو کہیں پر بھی آپ لوگ مسنگ کمپنٹ دیئے کیا کوئی بھی پی ایس میں شہر کے اگر دے چکے ہیں آپ لوگ اگر انہوں آپ اس کی کمپنٹ کرے ہیں تو آپ جو ہے پاڑی شریف پولیس سے آپ رافتے میں آ کر اس کی جاج پڑتا دے اس سے ڈیٹیل لے سکتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے اور آپ کہاں پر اس کی اتعلق کوشی پی ایس میں کرے ہیں تو میں اولی چیز تو وہاں کے نوجوان بچے جو بستی کے وادی مصطفیٰ کے ان کو سلام کرتا ہوں کیونکہ ایک نامالوں مفراد کی باڑی جو ہے مست حالت میں یعنی کہ اتنی بضبو آ رہی تھی کہ جانے سکتے تھے اس کی حالت میں وہاں کے بستی کے مخانی بچے اس کو نکالتے ہیں اور گاڑی میں ڈالتے ہیں اور آپ کی ہماری ذمہ داری ہے دیکھیں بنا زم مذہب ملت کوئی بھی مذہب کا ادمی ہوں گا اور بستی کے بچوں کا جو ایسا کام ہے میں ان کی شتائز کرتا ہوں پھر بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائی اس سے پہلے ہم شوشل میڈیا کے ذریعے سے کئے اوقت بول رہے ہیں آج سے نئے پندرہ بیس سال سے کہ تلاب کے پاس مجھ جائیے کیونکہ مچھی پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں آپ نے گھومنے آ رہے ہیں پکنک پینٹ تو آپ لوگ کو نہ تیرنے آ رہا نہ تیرنے آ رہا ہوں گا مگر آپ لوگ کیا آ رہا آپ کی جان چلے جاری اس سے آپ کی فیملی پریشان آپ پریشان تو لہذا میں عوام کو ایک ہی میسیج آ رہا ہوں کہ تلاب سے دور رہی ہے یہ کوئی پکنک پینٹ نہیں ہے کوئی مچھی پکڑنے کا نہیں ہے جیدر مت آئیے آپ لوگ کیونکہ غیر ضروری آ کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں میں عوام کو یہ میسیج جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تلاب کے پر مس آئیے اور ایک جو بھی میسینگ کمپنٹ آپ کوئی بھی پی ایس میں کریں آپ پاڑی شریف پی ایس سے رجوع ہو سکتے ہیں پاڑی شریف ہو تو کشن باک پاڑی نہیں یہ جو محسرم کونسیسی میں جو شاہین نگر پاڑی شریف ہے وہاں پر آئیے آپ لوگ آ کر کیا ہے ڈیٹل بتا سکتے ہیں وہ پھر اس میں دوا خان جا کے باڑی پولیس کے ذریعے سے آپ ورسل کے حوالے ہو سکتی ہے تو میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ پولیس کا بھی اچھا کارنامہ تھا پولیس بھی موقع واردات پہ آئی بستی کے نوجوان بچے بھی تھے ہم کو اطلاع کریں ہم جیسے ہی موقع واردات پہ گئے دیکھیں وہاں پر تو آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہم تلابوں سے دور رہے اور بے خوصوص برسات بھی رات میں بھوت ماشاءاللہ اچھی ہوئی کھمبے گڑ جاتے یا دیوار بھو سیدہ رہتی بھکر اس سے بھی اتیادی کریے آپ لوگ کرنٹ سے یا کھمبوں سے یا دیواروں کریں مجھ جائیے اور روڈ پہ جارے ہیں تو پانی میں سے آپ دیکھ کے جائیے کہ سیفری ٹینک یا ڈھکن جو آتا ہے ڈینیج کا کھلا ہے کیا ہے اور یہ چیزوں کے اتیادی کریے کیونکہ دیکھیں آپ ہم ہیں جو ہماری جان کی رکشہ ہم کر سکتے ہیں بعد میں سو باتیں خبرستان کو بھجایا تھے بولنے کا مطلب آپ ہر وہ چیز پہ اتیادی کرنا آپ کی ہماری ذیمہ داری ہے اپن مرنے سے اپنی فیملی وہ ہو جاتی ہے ایک گھر میں اپن ایک جنے کماتے پانچ سی جنے آدھر جنے کمانے کر رہتے اب دیکھیں آپ 3-4 دن ہوئا کوئی معلوم نہیں تو لہذا پانچ سریف پولیس کو اتلاع کریے آپ لوگ رافتے میں آئیے انشاءاللہ